یا فاطمہ زہرا یا امی ابیہ اور بگریت کا راج ہے ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں لوگ وحیانی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں اقل و قرد کے راستوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے جاہلیت کا راستہ لوگوں نے اپنا لیا ہے تو آج پہلے سے زیادہ لوگوں کو ایسے نمون عمل اور ایسے آئیڈیل کی ضرورت ہے جس نمون عمل کو بگردگار عالم نے انسانیت اور بشریت کی ہدایت کے لیے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے تو وہ نمون عمل ہستیاں جنہیں پروردگار عالم نے نبی اگرامی اسلام کے بعد اس دنیا کے سامنے نمون عمل کی شکل میں پیش کیا ہے وہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام ہے اور اہل بیت تاہرین میں ایک نمائی شخصیت صدیق کبرا حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہا ہے سوال اٹھتا ہے کہ ہم صدیق تاہرہ شافعہ محشر خاتون جنت کو کیوں ایک نمون عمل اور ایڈیل کی شکل میں اختیار کریں تو آپ دیکھئے اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو ہمیں ان احادیث اور اخوال کی جانب رجوع کرنا پڑے گا جو آپ کی شان میں نبی اگرانی اسلام اور اہل بیت تاہرین علیہ السلام سے وارد ہوئے نقل ہوئے ہیں تو ہمیں مراجعہ کرنا پڑے گا ان احادیث کی جانب جو نبی اگرانی اسلام اور اہل بیت تاہرین علیہ السلام سے آپ کی شان میں منقول ہوئی ہیں چونکہ وقت کے دعون میں گنجائش نہیں ہے مختصر طور پر چند حدیث کو بطورت نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تو ایک حدیث جس میں پیغمبر اگرانی اسلام صدیقہ تاہرہ کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ اولین اور آخرین میں عالمین کی عورتوں کی سردان ہیں اور آپ دیکھئے یہ خصوصیت جو صدیقہ تاہرہ کی نبی اگرانی اسلام بیان فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو صدیقہ تاہرہ کی پیغمبر اگرم بیان فرما رہے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں کہ صدیقہ تاہرہ اولین اور آخرین میں عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عالمین میں سب سے بڑھتر شخصیت سب سے اعلیٰ شخصیت کو ہمیں نگاہ میں رکھنا ہے دیکھنا ہے تو صدیقہ تاہرہ کی جانب ہمیں نگاہ کرنا پڑے گی یعنی اگر عالمین کو کوئی عسوے اور نمون عمل کی ضرورت ہے تو صدیقہ تاہرہ کو دیکھنا پڑے گا اگر آخرین کو کسی نمون عمل اور عسوے کا ضرورت ہے تو اسے صدیقہ تاہرہ کی جانب دیکھنا پڑے گا کیونکہ نمون عمل اسے بنایا جاتا ہے جو سب سے افضل ہو جو سب سے بہتر ہو ایک انسان جو کسی معاملے میں نیچے درجے پر ہے تو اوپر جانے کے لیے اسے نمون عمل بناتا ہے اسے ایڈیل بناتا ہے جو اس کے دبار سے اس سے بلند درجے اور مرتبے پر فائز ہو تو اگر دنیا میں تمام عالمین میں پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں اولین سے لے کے آخرین تک کوئی خاتون جو عالمین میں سب سے حفظل ہونے کی حیثیت رکھتی ہے تو وہ میری بیٹی فاطمہ ہیں تو جب سب سے افضل خاتون آپ ہیں تو سب سے اہم نمونہ عمل دنیا میں اگر کوئی ہیں تو وہ صدیق تہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ پیغمبر اکرمی اسلام اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں یہ میرا ٹکڑا ہے یہ میرا نور این ہے یہ میرا میوے قلب ہے ان تمام تعبیرات سے ایک اہم نقطہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسری فضیلت جو سب سے تہرہ کی پیغمبر اکرمی اسلام اس حدیث میں ارشاد فرمارے ہیں وہ کیا ہے کہ فاطمہ میرا جوز ہے میرا ٹکڑا ہے فقط میرے جسم کا ٹکڑا اور جوز نہیں ہے بلکہ میرے حدف کا بھی جوز ہے میرے رسالت کا بھی جوز ہے میرے مقصد کا بھی جوز ہے اب اگر کسی کو میرے مقصد تک آنا ہے میرے حدف کو حاصل کرنا ہے میری تعلیمات کو سمجھنا ہے تو اسے صرف میری سیرت کو نگاہ میں نہیں رکھنا پڑے گا صرف اسے میری سیرت کے جانب نہیں دیکھنا ہے بلکہ جو میرا جوز ہے جو میرا میوے قلب ہے جو میری وہ روح ہے جو میرے پہلوں میں پائی جاتی ہے جو ہورائے انسیا ہے انسانی شکل میں ایک ہوریا ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پاک و پاکی ذا بی بی کی سیرت بھی میری سیرت کی طرح عالمین کے لئے نمون عمل ہے تو یہ دوسری خصوصیت ہے کہ اس کی منا پر پیغمبر اکرام بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہو دنیا کے سامنے ایک نمون عمل کے طور پر پیچنوا رہے ہیں اسی طرح سے اگر آپ دیکھئے تو ایک اور حدیث ہے جس میں پیغمبر اکرامی اسلام صدیق طہرہ کی احمیت نان کرتے ہوئے اشارت فرماتے ہیں یا فاطمتو ان اللہ لیغزبو لغزبی کے ویرزا لرزا کے اے فاطمہ اللہ تمہارے غزب سے غزبنات ہوتا ہے اور تمہارے راضی اور خوشنود ہونے سے راضی اور خوشنود ہوتا ہے کسی روایت کو بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں بھی نقل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں فاطمتو بزت منی فمن اغزبہا اغزبانی یعنی پیغمبر سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو غزبنات کیا اس نے مجھے غزبنات کیا یا اسے قسم یہ دوسری حدیث ہے جسے احمد ابن حمل نے اپنی مسنت میں ذکر کیا ہے اس حدیث میں احمد ابن حمل ذکر کرتے ہیں کہ پیغمبر اغرامی اسلام نے نظر النبی والحسین والفاطمت فقال پیغمبر نے امام حسین امام حسین اور صدیقہ کبرہ بھی جانے نگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم میں اس سے جنگ ہوں جو ان سے جنگ کرے میں اس سے سلو صفہ میں ہوں جو ان سے سلو صفہ کرے یہ دیکھیں یہ وہی فقریں ہیں جو حدیث کے سامنے بھی ہم پڑھتے ہیں یعنی ان روایات سے جو کہ اہل سنت کی محتبر کتابوں میں اور شیعوں کی محتبر کتابوں میں پائی جاتی ہیں ان روایات سے کیا پتا چلتا ہے کہ صدیقہ کبرہ کی خوشنودی اور آپ کی رضایت اللہ کی رضایت ہے نبی کی رضایت ہے اور آپ بتائیے جس چیز سے نبی راضی ہو جس چیز سے اللہ راضی ہو وہ دین کے حیثت رکھتا ہے اس کی حیثت ایک دینی حیثت ہے تو پیغمبر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اگر میرے بعد تمہیں کوئی اختلاف ہو کسی چیز میں جھکڑا ہو تو تم دیکھ لینا کہ میرے بعد صدیقہ کبرہ حضرت فاطمہ زہرہ کس باس سے راضی ہے جس باس سے فاطمہ راضی ہو اس میں میری رضایت ہے اس روایت پیغمبر یہ فرمانا چاہے رہے ہیں کہ میار اور ملاق جو تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ کا عمل ہے فاطمہ کی رضایت ہے فاطمہ کا کردار ہے فاطمہ کی سیرت ہے تو ان دو تین روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ صدیقہ تاہرہ کو پیغمبر اکرامی اسلام نے اولین اور آخرین کے لئے نمون عمل بنا کے پہ جائے اور آپ کی رضایت کو اپنی رضایت بتایا ہے اس کے علاوہ ایک اور نقطہ جس کی وجہ سے صدیقہ کبرہ سلام اللہ علیہہ کے سیرت ہمارے لئے آج بھی اہمیت اور ضرورت رکھتی ہے اور آج بھی افادیت رکھتی ہے وہ بات یہ ہے ازیان اکرامی ناظرین اکرام اگر آپ غور کیجئے کہ جس زمانے میں اسلام آیا اس زمانے میں اگر آپ دیکھئے دنیا میں عورت کا کیا مقام تھا عورت کی کیا حیثیت تھی خاتون کس قسم پرسی کے عالم میں زندگی کر رہی تھی آدھے کے عربوں میں ایک عورت کا یہ مقام تھا کہ زندہ زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا اس نے پران بھی اشارہ کرتا ہے وَإِذَلْ مَوْعُودَتُ سُوِلَتْ بِأَيِّزَمْ بِنْ قُدِلَتْ کہ جب قیامت میں ان زندہ درگور کر دیا جانے والی بیٹیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں تمہارے امہ باپ نے زندہ درگور کیا تھا یعنی آپ سوچئے کہ یہ عالم تھا کہ بِن تِخْوَا کو زندہ زندہ اس زمانے میں دفن کر دیا جاتا تھا اور اس کی حمایت میں کوئی آواز نہیں ہوتی تھی آپ اگر دیکھئے ہمارے برے صغیر میں عورت کی یہ حیثیت تھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ زندہ زندہ جل جاتی تھی یعنی سماج اس بات پہ راضی تھا کہ جب تب اس کا شوہر زندہ ہے یہ زندہ رہے جب شوہر مر جائے تو یہ بھی شوہر کے ساتھ جلا دی جائے آپ دیکھئے عورت کی یہ حیثیت تھی کہ غلاموں جیسا رویہ عورت سے کیا جاتا تھا عورت کی یہ حیثیت تھی کہ غلاموں جیسا رویہ عورت سے روا رکھا جاتا تھا آپ دیکھئے جب باپ مر جاتا تھا تو بعض معاشروں میں یہ ماں بیٹوں کی ملکیت میں آ جاتی تھی اس وقت جبکہ عورتوں کو کوئی حقوق نہیں حاصل تھے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جیسے عظیم مطب نے عورت کو وہ مقام عطا کیا وہ منزلت عطا کی کہ اگر عورت ماں کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ماں کی خدمت ماں کی اہمیت ماں کی تعظیم کو اسلام نے تمام انسانوں پر واجب خرار دیا اور اس کے علاوہ جب یہی عورت زوجہ کی صورت میں ہو زوجہ کی شکل میں ہو تو اسلام نے ایک اہم رکم جو قرار دیا وہ یہ قرار دیا کہ زوج اور زوجہ میں محبت اسلام محبت چاہتا ہے ایک ایسا ماحول چاہتا ہے جہاں پہ دوسرے کا احترام کریں دونوں شوہر اور بیوی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جس طرح سے مردوں پر حقوق رکھے ہیں کہ عورت پہ کچھ حقوق مردوں کے ہیں ایسی عورت کے بھی حقوق رکھے ہیں یعنی فقط ایک طرفہ حقوق نہیں ہے کہ تمام حقوق مردوں کو دے دیے جائیں بلکہ اسلام نے جتنے حقوق مرد پر رکھے ہیں ویسے ہی عورتوں پر بھی حقوق رکھے ہیں یعنی عورتوں کے بھی حق ہیں کہ مرد اس حقوق کو ادا کرے اور اسی ماحول میں لیکن دنیا کا یہ آلم تھا اور اسلام نے عورت کو اتنی زیادہ احمد دی کہ ایک خاتون کو دنیا کے لیے نمون عمل کے طور پر پیش کیا آئیڈیل اور اسویں کی شکل میں پیش کیا آپ دیکھئے کہ جس زمانے میں عورتوں کی یہ حیثیت تھی وہاں اسلام میں عورتوں کی یہ حیثیت ہے کہ بی بی اسلام اللہ علیہہ کے بارے میں پیغمبر اگرامی اسلام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمہارا باپ تم پر فیدہ ہو جائے یہ آپ نے سنا ہے کہ بی بی جب آتی تھی تو پیغمبر اگرامی اسلام اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے تو اس دور میں جبکہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی اسلام نے عورت کا احترام کرنا سکھایا عورت کے مقام و مرتبے کو بتایا اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ فقط عورتوں کے لئے بلکہ مردوں کے لئے بھی ایک خاتون کو نمون عمل آئیڈیل اور اسوے کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا تو ایک جہد اگر آپ دیکھئے اس دور میں جبکہ دنیا کے سامنے عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج آج کے زمانے میں جبکہ مغربی کلچر مغربی تہذیب نے دنیا کے سامنے اگرچہ عورتوں کے حقوق کے نعرے لگائیں عورتوں کی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں وہ لوگ لیکن جس طرح سے وہ انسانی حقوق کے نعرے لگا کر دنیا میں ہر شہر پہ بم گراتے ہیں ظلم و ستم دنیا پہ ڈھاتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کبھی سٹوریا کو تباہ کر رہے ہیں کبھی یمن کو تباہ کر رہے ہیں کبھی غزہ کو تباہ کر رہے ہیں لگاتے تو انسانی حقوق کے نعرے ہیں لیکن ان کا مطلب اور ان کا مقصد اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ آزادی بیان کے نعرے لگاتے ہیں لیکن آزادی بیان کے نعروں کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تمام دوسرے عطیان اور ان کی محترم شخصیات کی بہترامی کی جائے اسی طرح سے انسانی حقوق کا نعرہ انہوں نے جس طرح سے لگایا آزادی بیان کا نعرہ لگایا اور وہ کھوکلے نعرے تھے ایسے ہی عورت کی آزادی کے نعرے بھی جو غرب نے لگائے جو مغربی کلچر نے لگائے وہ چھوٹے نعرے تھے اور انہوں نے عورت کو دنیا کے سامنے ایک نمائش کی شخی میں بیش کیا عورت کو وہ احترام نہیں دیا عورت کو کارخانوں کے ایک مزدور بنا کے رکھ دیا ہے عورتوں کو گھر سے جو باہر نکالا لیکن اس طرح سے نکالا کہ عورت کی وہ حیثیت اور وہ منزلت باقی نہ رہی بلکہ کل جس طرح سے عورت کو پستی میں رکھا جاتا تھا اور عورت کے لئے کوئی آواز دی اٹھائی جاتی تھی آج اگرچہ مغرب اپنی دہرے میار کے تحت عورتوں کی آزادی کے نعرے لگا رہا ہے لیکن اسی مغرب میں عورت کی وہ حالت ہے کہ آج مغربی کلچر نے عورت کو صرف نمائش کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے لوگوں کی حوص والی نکاحوں کے سامنے عورت کو رکھ دیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے کل جبکہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی اسلام نے عورت کو حیثیت اور مقام عطا کیا اور عورت کے مرتبے کو بیان کیا آج بھی جبکہ مغربی کلچر عورت کی اس حیثیت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ مکتب اور وہ تعلیمات اور وہ معارف جو اسلام نے دی ہیں وہی عورت کی حیثیت کو پڑھتا سکتی ہیں وہی عورت کے مقام اور حیثیت کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتی ہیں اور اس کے لئے سب سے اہم نمونہ اسلامی تعلیمات کے علاوہ عملی طور پر صدیقِ قبرا حضرت فاطمہ زیرا صلی اللہ علیہہ کی عملی عملی تعلیمات ہیں آپ کی صیرت ہے آپ کا کردار ہے اگر ہم چونکہ وقت کے دامان میں ہم جائش نہیں ہیں صرف مختصرہ انشاءالہ کریں گے اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک عورت کس طرح سے دنیا کے سامنے نمونِ عمل ہے اور کیسا ہونا چاہیے کل کی عورت کو کیسا ہونا چاہیے تھا اور آج کی عورت کو کیسا ہونا چاہیے اور آئندہ عورتوں کو کیا کردار اپنانا ہے تو بی بی کی صیرت پر نگاہ کریے آپ دیکھئے بی بی کی صیرت اگر ہم نگاہ کرتے ہیں تو اپنی انفرادی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ بی بی کے یہاں ایک اہمیت کا حامل ہے عبادت میں بی بی اس طرح سے منہمک ہو جاتی ہیں کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ رات بھر عبادت میں منہمک رہنے کی وجہ سے آپ کے پیر متورم ہو جاتے تھے اور عبادت کا یہ عالم ہے کہ ہر دن کے ایک مخصوص دعا آپ کی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے تاقیبات ذکر ہوتی ہیں آپ کی جو تاقیبات آپ نمازوں کے بعد پڑھا کرتی تھیں روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ تصویح حضرت فاطمہ اسے ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں یہ ایک طوفہ ہے بشکیت کے لیے تو پیغمبر اگرامی اسلام نے آپ کو سکھایا تھا اور آپ کے نام سے آر یہ تصویح ہمارے پاس موجود ہے اور آپ کی عبادت یہ عالم تھا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو آپ کا نور اہل آسمان کے لیے اس طرح سے چمکتا تھا ایسے روشن ہوتا تھا کہ جس طرح سے اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں ستارے روشن ہوتے ہیں یعنی یہ آپ کی عبادت کا عالم ہے اور اگر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا عصار فرد زندگی میں یا آپ دیکھتے ہیں آپ کی سادہ زیستی کس طرح سے سادہ زندگی پیغمبر اگرامی اسلام مدینہ میں مدینہ کے حاکی میں مدینہ پورا آپ کے ہاتھوں میں ہے لیکن آپ کی بیٹی ایک سادہ زندگی گزار رہی ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھئے تو تمام جتنے بھی فرد زندگی کے ملاحل ہیں اس میں آپ ماں کی شکل میں ایک کامیاب ماں ہیں زوجہ کی شکل میں ایک کامیاب زوجہ ہیں اور بیٹی کی شکل میں آپ نے وہ زندگی گزاری ہے کہ تمام دنیا کی بیٹیوں کے لیے آپ کو کردار نمون عمل ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی اجتماعی زندگی دیکھئے تو اجتماعی زندگی میں غربہ پروری اس گھر کی ایک شان ہے کوئی غریب اس گھر سے واپس نہیں جاتا کوئی سوال کرنے والا اس گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا آپ دیکھئے کہ سورہ حالتہ جب اس گھر کی شان میں نازل ہوا ہے تو اس لیے وہ نازل ہوا ہے کہ جب یہ گھر نظر کے روزے رکھتا ہے جب آپ دیکھئے کہ سورہ حالتہ جو اس گھر کے بارے میں نازل ہوا جو صدیقہ تحرہ سلام اللہ علیہہ امی المومنین اور حسنین علیہ السلام کے لیے نازل ہوا جناب فضلہ کے لیے سورہ حالتہ نازل ہوا تو کیوں نازل ہوا چونکہ انہوں نے اپنی بھوک پر اپنی ضرورتوں پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دی آپ دیکھئے اسی طرح سے کہ بیدی سلام اللہ علیہہ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے شادی میں خاتون جو لباس پہنتی ہے وہ شادی کا جوڑا ہر خاتون کا بہت محبوب ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں دوسرے دن جب ایک سائل دروادے پر دقل باپ کرتا ہے تو آپ وہ شادی کا جوڑا اس سائل کو دے دیتی ہیں یعنی اپنی محبوب چیزوں کو بھی قربان کر دیتی ہیں اللہ کے رامے تاکہ دوسروں کے ضرورتیں پوری ہو جائیں اور اپنی محبوب چیز چاہے ہمارے ہاتھ سے چلی جائے یہ آپ دیکھئے بی بی کے پاس جو باغ فدق آیا ہے تو اس کی پوری آمدنی سی فقرہ اور ضعیفوں اور کمزوروں اور مسکینوں پر خرش ہوتی تھی تو پوری زندگی جو اجتماعی طور پر اگر آپ دیکھئے تو ایک اہم انصور جو آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ فقرہ پروری ہے وہ مدینہ کی عورتوں کی تعلیم ہے اور سب سے ہن نکتہ جس پر اپنے آپ کی زمین تمام کر دوں گا کہ وہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے وہ سیاسی موقف اپنا اختیار کرنا ہے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام کا حق لوگوں نے غصب کیا اگر پیغمبر اسلام کے بعد سب سے بڑا انحراف اسلام کی تاریخ میں ایجاد ہوا تو بی بی جن کے پردے کا یہ عالم ہے انفراضی زندگی میں کہ اگر ایک نابینہ صحابی کو پیغمبر لے کے آ جاتے ہیں تو آپ کی افت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی ہے کہ ایک نابینہ صحابی بھی آپ کی گھر میں آئے یہ آپ دیکھئے آپ کی تعلیم ہے کیا تعلیم ہے کہ خاتون کی سب سے بڑی اہمیت اور عزت کیا ہے کہ نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے نہ وہ کسی نامحرم پر اس کی نگاہ پڑے اب یہ فاطمہ جب حق کا مسئلہ آتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کبھی دربار میں جاتی ہیں مسجد میں خطبہ دیتی ہیں خطبہ فدقیہ کبھی انسار و مہاجرین کے گھر پہ جا جا کے علی کے حق کا مطالبہ کرتی ہیں یہ آپ دیکھئے کہ اہد میں جا کے جناب حمزہ کی قبر پہ جا کے وہاں پر جا کر علی کے حق کو بیان کرتی ہیں ہر جگہ بیوی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کا دفاع کیا اس انحراف کو دنیا کے سامنے پیشنوایا ہے یعنی اگر اجتماعی اعتبار سے دیکھئے یہ آپ کا کردار کہ حق کا دفاع باطل کے چہرے سے نقاب کشائی اور دنیا کے سامنے ہر وہ کام جو انسان کے تمام میں ہے جو انسان کے قدرت میں ہے حتیٰ کہ گھر میں رہنے والی پردہ رشین خاتون اگر حق کے دفاع کے لیے اسلام کے دفاع کے لیے وہ کوئی کام کر سکتی ہے تو بی بی کی صحت ہمیں بتاتی ہے کہ اجتماع میں آکے باہر آکے ہمیں حق کے لیے حق کا دفاع کرنا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی دعاوں کے ذریعے اپنے اوپر دوسروں کو مقدم رکھتی ہیں روایتیں بتاتی ہیں کہ بی بی دوسروں کے لیے دعایں کرتی تھی اور اس خطر دعایں کرتی تھی جب بچوں نے سوال کیا کہ اے اممہ آپ نے پوری راست دوسروں کے لیے دعایں کی اپنی لکھیں دعایں کی تو بی بی سلام اللہ علیہاں نے ایک تاریخی جملہ کہا الجار سمددار پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر ہے یعنی اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو احمیت دی آپ نے یہ آپ کا کردار ہے جو کل بھی نمون عمل تھا آج بھی نمون عمل ہے اور کل بھی نمون عمل رہے گا اسی لیے فاطمی کردار کی ضرورت کل بھی تھی فاطمی کردار کی ضرورت آج بھی ہے اور آئندہ بھی فاطمی کردار کی ضرورت بشریت کو رہے گی واخو دوانا الحمدللہ رب العالمین حمدللہ رب العالمین